سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے کوئنسیڈنٹ پوائنٹس اینڈ کوئنسیڈنٹ لائنٹس مطلب کہ اگر فرص کریں میں ایک پلین کی بات کرتا ہوں ایک پلین جیسے کاپی کا ایک پیج لے لیں تو وہ ایک پکچر ہے ایک پلین کی جوجمیٹری میں پلین جس کو ہم کہتے ہیں اس کا کوئی ایج نہیں ہوتا لیکن یہاں ہمیں آپ کو ایک اگزمپل دینے کے لیے چلیں ایک پلین ہم بات کرتے ہیں ایک پلین ہے اب اس میں میں نے ایک پوزیشن انڈیکیئٹ کیا یہ ایک پوائنٹ پی ہے اب اگر اتفاق سے میں تو کسی ریفرنس میں بات کر رہا تھا جاری بات ہے میں جو دو ڈیمنشن ہے تو ایکس ایکسز اور وائی ایکسز کے حالے سے بتانا تھا کہ یہ پوائنٹ ایکس ایکسز کے لانگ آپ اتنا فاصلہ چلیں گے وائی ایکسز کے لانگ اتنا فاصلہ چلیں گے تو اس جگہ پر ہوگا اب اگر فرض کریں اتفاق سے ایک اور پوائنٹ بھی اس کے بھی کوارڈینیٹس یہی بنتے ہیں تو اس کا ایکس کوارڈینیٹ فرض کریں اس کا ایکس کوارڈینیٹ میں شہرت کریں ایک پوائنٹ 4 اور وائی کوارڈینیٹ 2 ہی ہے تو سیم پوزیشن کے اوپر اگر دو پوائنٹ آ جائیں گے تو ہم اسے کہیں گے کانسیڈنٹ پوائنٹس یا سپر امپوز ہو گئے ہیں پوائنٹس یہ ہمائے پاس جو ایک سمپل کہہ سکتے ہیں kişیڈنٹ پوائنٹس کی اب اسی طرح اب یہ کسی بھی قوارڈنٹ میں ہو سکتے ہیں پوائنٹس مطلب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ پہلا ہی قوارڈنٹ ہو یہ x ایکسز کے اوپر بھی y ایکسز پہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے second قوارڈن third fourth کسی بھی قوارڈنٹ میں آ سکتے ہیں اب اسی طرح اگر ہم coincident lines کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں یہ ہمارے پاس ایک plane ہے جس میں کہ میں نے rectangular coordinates draw کی ہیں مطلب دو mutually perpendicular lines draw کی ہیں x ایکسز اور y ایکسز y ایکسز اب ایسا ہے کہ میں ایک line draw کرتا ہوں line draw کرنے کے لئے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں points ایک point کو دوسرے points دے اور دوسرے کو تیسرے سے اس طرح سے ملانا ہوتا ہے کہ ان میں کوئی gap نہ رہے مطلب ہمیں ایک continuity نظر آتی ہے اور پھر وہ ایک ہی direction میں ہوتے ہیں ایک ہی direction میں ہوتے ہیں اس وجہ سے line کی جو اگر slope دیکھی جائے مطلب rise over run جسے ہم کہتے ہیں وہ کہیں بھی change نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اگر وہ change ہو جائے تو اس کا مطلب line نہیں رہی وہ line نہیں رہی وہ ایک bending ہونے شروع ہو کی یا وہ کوئی curve بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ line کی جو slope ہوتی کہیں بھی لے لی جائے وہ ایک جیسی ہے اب فرص کریں میں ایک اور line draw کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے جو points ہیں اس کے جو points کی position ہیں وہ coincide کر رہے ہیں مطلب کہ جیسے میں نے بھی coincide points کے بارے میں بتایا کہ پی اور کیو اگر ایک ہی جگہ پر ہوں تو اب میں ایک line میں نے white color کی draw کی اب میں yellow color کی line draw کرتا ہوں اس کے points سارے کے سارے coincide کر رہے ہیں سارے کے سارے coincide کر رہے ہیں جو ہماری پہلی line تھی white color تو پھر جب میں اس line کو draw کروں گا تو وہ اس کے اوپر ہی مطلب سپر امپوز ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس طرح سے میں کہوں گا کہ یہ جو دو lines تھیں ٹھیک ہے جو کہ اب ہمیں ایک ہی line نظر آ رہی ہے یہ basically کون سی lines ہیں جی یہ coincident lines ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے جو ایک concept بنتا ہے coincident lines کا وہ ہمارے پاس geometry میں آتا ہے کہیں بھی geometry کے دوران کہیں پر بھی ہمیں اگر فرض کریں اتفاق سے یہ ضرورت پڑ جاتی ہے ادھر سمجھنے کی ٹھیک ہے چونکہ theoremز کا proof کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ geometric definitions کا سہارہ لینا پڑتا ہے پاسٹولیرز کا examز کا تو پھر definition wise strongs ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر coincident points اور coincident lines کا concept کے لیے ہونا چاہیے آپ لوگوں کا موسیقی موسیقی